بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ ون کی ریویو ایکسرسائز ون اے کے قویسٹن نمبر نائن کے فور فائیو اینڈ سکس پارٹس کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ریویو ایکسرسائز ون اے کے قویسٹن نمبر ٹو سے نائن قویسٹن کے فرس سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ تک ڈیٹیل سے ان تمام قویسٹن کو ڈیسرس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ریویو ایکسرسائز ون اے کے قویسٹن نمبر نائن کے فورت پارٹ کے انہیں چلتے ہیں ہمارا قویسٹن ہے فائنڈ داس کے روٹ آف دا فالیونگ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیسیمل فارم میں ویلیو ہے اور اس کا ہم نے اس کے روٹ فائنڈ کرنا ہے ویلیو ہے 0.053361 تو جب بھی ہمارے پاس ڈیسیمل ہو ویلیو میں تو ہمارے پاس start میں ڈیسیمل ہے تو ڈیسیمل کے جو پیرز ڈیسیمل ویلیو میں ہم نے بنانے ہوتے ہیں وہ اس سائیڈ کو ہم بنائیں گے ٹھیک ہے ڈیسیمل ایدھر ہے تو پیرز اس سائیڈ کو بنیں گے ٹھیک ہے اگر ڈیسیمل ایدھر ہوتا تو پیرز ہمیں اس سائیڈ کو لے کے چلنے تھی اب ڈیسیمل یہاں پہ ہے تو اس لیے ادھر کو لے کے چلیں گے تو ڈیسیمل کے اس سائیڈ کو پیر بنائیں گے فرسٹ پیر زیرو فائیو کا سیکنڈ پیر ڈبل تھری کا اس کے بعد سیکس ون کا آگیا ٹھیک ہے اب سٹارٹ میں یہ جو کوئیسن میں زیرو پوائنٹ ہے اسے ہمیں آنسر میں پوٹ کر لینا ہے اور یہاں سے ہمارا جو ہے وہ کوئیسن سٹارٹ ہو رہے تو یہاں سٹارٹ میں زیرو فائیو ہے اب زیرو فائیو ہے تو اس زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے دراصل ہمارے پاس فائیو ہے اب ہمیں فائیو کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ٹو کا ڈیبل یوز کر لینا ہے تو ٹو ٹو ٹائم کیا آ جائے گا فور تو یوں ہم فائیو سے فور مائنس کریں گے تو آ جائے گا ون اور نیکس پیر کو ہم ڈراب کر لیں گے اور وہ ہے ڈبل تھری اور اگلا سٹرپ یہ ہوتا ہے اس کے عرور فائنڈ کرتے ہوئے کہ ہمیں اس نمبر میں اسی کو پلس کر کے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو فور میں فور کو ٹو میں ٹو کو پلس کیا تو آ گیا فور اب فور کے ساتھ ہمیں یہاں پہ سیم نمبر لے کے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے کہ ون ڈبل تھری یا اس کے نیئر ایسٹ کوئی ویلیو آ جائے ٹھیک ہے تو اگر ہم فور کے ساتھ فور فور کو لے کے ملٹیپلائی کریں تو فور فور ٹائم سکس ٹین سکس آ گیا ون کہہ ری چلا گیا فور فور ٹائم سکس ٹری ڈون ون سیونٹین تو ویلیو جو ہے وہ ون تھرٹی تھری سے گریٹر ہو جاتی ہے اگر ہم اس فور کے ساتھ فور فور کو لیتے ہیں تو اس سے منیمم نمبر تھری ہے تو ہم فور کے ساتھ تھری تھری کو لے کے ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں جب بھی اس کے روٹ فائن کرنا ہو تو ہم سیم نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں تھری تھری ٹائم نائن اور تھری فور ٹائم آ گیا ٹویل تو یوں 129 آگیا 4 کے ساتھ 3-3 لینے سے یہاں بھی 3 لکھا اوپر آنسر میں بھی 3 لکھا اور یوں یہاں پہ آگیا 129 اب اس کو سپریٹ کر لیں گے 3 سے 9 سپریٹ لیں گے اس 3 سے ادھر کہہ لیا یہاں پہ 13 ہوگے 13-9 آگیا 4 ادھر میننگ 2 رہ گیا ہے اور 2-2 0 اور 1-1 0 تو اس لیے ہم اب لاسٹ پیر جو کہ 6-1 ہے اس کو ڈراب کر لیں گے اگلا سٹپ یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ ڈیجٹ آیا ہوتا ہے اس میں اسی کو پلس کر کہ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے 4 ویسے کا ویسے کی آجے گا اور اس 3 میں 3 کو پلس کیا تو آگیا 6 تو یوں ہمارے پاس یہاں پہ value آگیا 4-6 اور ہمیں جو نمبر required ہے وہ ہے 4-6-1 تو it means کہ اس 4-6 کے ساتھ ہمیں 1 required ہے تو اگر 4-6 کو 1-1 لے کے multiply کریں تو 1-1 time 1 1-6 time 6 add 1-4 time 4 تو یوں جو نمبر ہمیں required ہے اس لئے ہم یہاں پہ بھی 1 لکھیں گے اوپر answer میں بھی 1 لکھیں گے اور یوں 1-1 لینے سے ہمارا جو نمبر ہے 4-6-1 وہ آگیا تو 4-6-1 سے 4-6-1 کو minus کیا تو آگیا 0 تو یوں ہمارے پاس یہ value تھی ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے square root find کیا ڈوین method سے اور وہ ہمارے پاس آگیا 0.231 تو ہم یہاں پہ لکھیں گے square root of 0.05 5-3-6-1 اور یوں اس value کا ہم نے square root find کیا ڈوین method سے اور وہ ہمارے پاس equal آگیا 0.231 تو یہاں پہ ہم اس کے equal میں لکھتے ہیں گے 0.231 بسم اللہ الرحمن الرحیم 5th وار کے انہوں پہ چلتے ہیں ہمارا question ہے 0.204304 تو اس کا ہم نے square root find کرنا ہے ڈوین method سے find کرتے ہیں اور decimal اس جانب ہے تو اس لئے ہمیں اس side کو جو ہے وہ pairs بنانے ہیں پہلا pair 2-0 کا second 4-3 کا اس کے پاس 0-4 اب start میں ہمارے پاس 0 point ہے تو اس کو ہمیں answer میں put کر لینا ہے اب 20 ہمیں required ہے تو اگر ہم 3 کا ڈیبل use کرتے ہیں تو 9 آتا ہے 4-4 times 16 5-5 times 25 تو 5 کے ساتھ کرنے سے greater ہو جائے گا اس لئے ہم 4 کا ڈیبل choose کریں گے یہاں بھی 4 لکھا اوپر answer میں بھی 4 اور 4-4 time آ گیا 16 اب اس کو separate کریں گے اس 2 سے ادھر کہہ لیا 10 10 میں سے 6-4 آ گیا یہاں پھر meaning 1 رہ گیا 1-1 0 next pair کو drop کر لیں گے اور وہ ہے 4-3 اور اس 4 میں 4 کو plus کریں گے تو آ جائے گا 8 اب اس 8 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ same number لے کے multiplication کرنی ہے کہ 4-4-3 یا اس کے near rest کو value آ جائے ٹھیک ہے تو اگر ہم 6 کے ساتھ کریں گے 6-8 times 48 value great ہو جائے گے اس لئے 5 کے ساتھ اس کو کریں گے تو 5-5 times 25 تو 5 آ گیا 2 کیاڑی چلا گیا 5-8 times 40 40 میں 2 کیاڑی اٹھ کے 42 ٹھیک ہے تو یوں یہاں پہ بھی ہم 5 لکھیں گے اوپر answer میں بھی 5 لکھیں گے اور 5-5 لینے سے کیا آ گیا 425 اب اس کو minus کر لیتے ہیں 3 سے 5 minus نہیں ہوں گے اس 4 سے کہہ لیا یہاں پہ 13 ہو جائیں گے ٹھیک ہے 13 سے 5 minus کریں گے تو 8 آ جائے گا یہاں پہ remaining 3 رہ گیا کیونکہ 1 کیاڑی در موف کی ہے تو 3-2 آ گیا 1 ٹھیک ہے اور next pair ہے ہمارے پاس 0-4 کا اس کو drop کر لیں گے اور اس 5 میں 5 کو plus کر کے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے 8-5 ہے اور اس میں 5 کو plus کریں گے تو 5 اور 5-10 0 آ گیا 1 کیاڑی چلا گیا 8 plus 1 9 تو یوں اس طرح یہاں پہ آ گیا 9-0 اب 9-0 کے ساتھ ہم نے سیم نمبر لے کے ملٹپلکیشن کرنی ہے کہ 1804 یا اس کے نیرسٹ نمبر آ جائے تو 9-0 کے ساتھ اگر ہم 2-2 لے کے ملٹپلائی کریں تو 2-2 ٹائم 4 2-0 ٹائم 0 2-9 ٹائم 18 تو یوں دیکھیں جو نمبر ہمیں ریکوائیڈ ہے 1804 1804 وہ 9-0 کے ساتھ 2-2 لینے سے آ جاتا ہے اس لئے ہم یہاں بھی 2 لکھا اوپر آنسر میں بھی 2 لکھا اور 2-2 لینے سے آ گیا 1804 جو نمبر ہمیں ریکوائیڈ ہے اور اس کو سپریٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0 اس طرح یہ ویلیو کمپلیٹسی طور پر ڈیوائیڈ ہو گئی اور ہم جس ویلیو کا سکیر روٹ فائنڈ کر رہے تھے سکیر روٹ آف 0.204304 204304 اور یہ ہمارے پاس 204304 204304 اور کا جو آنسر ہے سکیر روٹ لینے سے وہ آ گیا 0.452 0.452 تو اس طرح سے ہم نے سکیر روٹ سے اس ویلیو کا سکیر روٹ فائنڈ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سکس پارٹ کہنے میں چلتے ہیں ہمارے قویسٹن ہے 152.7696 تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے ہم نے پیرز بنانے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیسیمل کے اس جانبی ویلیوز ہیں اور اس جانبی ویلیوز ہیں ہم نے پیویسٹن میں دیکھا کہ پوائنٹ کے اس طرف جو نمبرز ہوتے ہیں ان کے لئے پیرز اس سائیڈ کو بنتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ پوائنٹ کے اس سائیڈ پہ جو ویلیوز ہوں گی ان کے پیرز اس سائیڈ کو بنیں گے تو ایک پیر 52 کا اور ایک پیر 1 کا ٹھیک ہے تو پیرز بنانے کے بعد اسی طرح سے اب ہم اس کا سکیر روٹ فائنڈ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلا نمبر ہے یہاں پہ جس کا پیر ہے وہ ہے 1 ہمیں 1 کو ڈیوائٹ کرنے کے لئے 1 کا ڈیوز کرنا ہے تو 1 1 ٹائم آ گیا 1 اب 1 کو 1 سے مائنس کریں گے تو 0 آ چاہے گا اس کو نہیں لکھیں گے نیکس پیر ہے 5 2 کا اس کو ڈراؤپ کر لیا اب اس 1 میں 1 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 اب 2 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سیم نمبر لے کے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے کہ 52 یا اس کے نیرے اس کو نمبر آ چاہے تو اگر ہم 3 3 لیں تو 3 3 ریم 9 3 2 ٹائم 6 value greater ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس 2 کے ساتھ 2 2 کو لے کے ملٹیپلائی کریں تو 2 2 0 4 اور 2 2 0 4 44 آ چاہتا ہے تو اس لئے یہاں بھی 2 لکھیں گے اوپر آنسر میں بھی 2 لکھیں گے اور یوں یہاں پہ آ چاہے گا 44 4 اب اس کو منس کر لیں گے ٹھیک ہے اس 2 سے 4 سپرن نہیں ہوئے اس 5 سے ادھر کہہ لیا یہاں پہ 12 ہو گئے 12 منس 4 ہمارے پاس آ گیا 8 اور یہاں پہ remaining 4 آ گیا 4 منس 4 0 آ جاتا ہے اب next یہ جو decimal ہے اس decimal کو ہمیں اوپر آنسر میں پوٹ کر لینا ہے اور then ہم اس پیر کو ڈراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں اس decimal کو آنسر میں پوٹ کرنے کے بعد ہم نے 76 کو ڈراب کر لیا اور again اسی سٹیپ کو فالو کریں گے جو یہاں پہ نمبر آیا اس میں اسی کو پلس کر کے ہم نے نیچے لکھنا ہوتا ہے تو 2 میں 2 ایڈ کیا تو آ گیا 4 اب 2 4 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سیم نمبر لے کے جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے کہ ہمارے پاس 8 7 6 اس کے نیرے اس کوئی نمبر آ جائے تو اگر ہم اس کے ساتھ 3 3 لے کے ملٹیپلائی کریں تو 3 3 x 9 3 4 x 12 2 آ چاہے گا 1 carry چلا گیا ہے اور 3 2 x 6 اور 1 7 تو 3 3 لینے سے 7 29 آ رہے ہیں تو اگر ہم 2 4 کے ساتھ 4 4 کو لے کے ملٹیپلائی کریں تو ٹھیک ہے 3 3 لے کے ملٹیپلائی کیا ہے تو 7 2 9 آیا ہے 4 4 لے کے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 4 4 x 16 6 آ گیا 1 carry 4 4 x 16 اور 1 17 7 آ گیا 1 carry اور 4 2 x 8 اور 1 9 تو value greater ہو جاتی ہے اگر ہم 4 4 کے ساتھ کرتے ہیں تو اس لیے ہم 2 4 کے ساتھ 3 3 لے کے ملٹیپلائی کریں گے یہاں بھی 3 لکھا اوپر آنسر میں بھی 3 لکھا اور یوں ہمارے پاس آ گیا 7 2 9 اب اس کو minus کر لیں گے ٹھیک ہے 6 سے 9 minus نہیں ہوگی 7 سے ادھر کہہ لیا 16 ہوگے تو 16 سے 9 minus کریں گے تو آ جائے گا remaining 7 ٹھیک ہے اب یہاں پہ remaining 6 رہ گئے ہیں کیونکہ 1 کے لیے 6 minus 2 آ گیا 4 یہاں پہ 8 minus 7 آ گیا 1 ٹھیک ہے اور next last pair ہمارے پاس remaining رہ گیا اس کو ہم drop کر لیں گے اور وہ ہے 9 6 کا ٹھیک ہے اور یہ جو یہاں پہ digit last میں آیا ہو ہے 3 اس 3 میں 3 کو ہی add کر کے ہم نے یہاں پہ نیچے لکھنا ہے 2 4 اور 3 میں 3 کو plus کریں گے تو آ جائے گا 6 ہے ٹھیک ہے last digit میں ہم نے جو number use کیا ہوتا ہے multiplication میں اسی میں اسی کو plus کر کے ہم نے نیچے لکھنا ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو value آ رہی ہے وہ ہے 2 4 6 ٹھیک ہے اور ہمیں جو number required ہے وہ ہے 1 4 7 9 6 تو اس 2 4 6 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ same number لے کے multiply کرنا ہے کہ 1 4 7 9 6 آ جائے تو اگر ہم 6 6 لے کے multiply کریں تو 6 6 times 36 تو یہ 6 یہاں پہ آ گیا 3 کیری چلا گیا 6 6 times 36 36 میں 3 پلس کی ہے 39 تو یہ 9 یہاں پہ آ گیا 3 کیری چلا گیا 6 4 times 24 24 میں 3 پلس کی ہے 27 تو یہ 7 یہاں پہ آ گیا 2 کیری چلا گیا 6 2 times 12 اور 2 پلس کی ہے تو 14 تو یوں دیکھیں اگر ہم 2 4 6 کے ساتھ 6 6 کو لیتے ہیں تو جو number ہمیں required ہے 1 4 7 9 6 1 4 7 9 6 وہ آ جاتے ہیں اس لئے ہم یہاں پہ بھی 6 لکھیں گے اوپر answer میں بھی 6 لکھیں گے یوں 6 6 لینے سے کیا آ گیا 1 4 7 9 6 اور اس کو separate کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0 تو یوں یہ value completely طور پہ جو ہے وہ divide ہوگی تو ہمارے پاس square root آ گیا ہم لکھیں گے square root of 1 5 2 point 7 6 9 6 7 6 9 6 اور اس کا square root ہمارے پاس equal آ گیا ہے 12.36 12.36 12.36 سیکس